نعبده و نسلی علیہ رسوله الكریم اما بعد فاعوظ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلو وللحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعالیٰ و صحابہ بارک و سلیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ والو آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر سنانے جا رہا ہوں اور آپ سب سے اپیل ہے کہ ہمارے امام کعبہ کے لئے صحت کی دعا کریں عمر درازی کی دعا کریں اور شفائے خیر کی دعا کریں کیونکہ نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے امام کعبہ زمین پر گر گئے صورت فاتحہ بھی ناپوری ہو سکی تو پھر شیخ صدیس نے نماز جمعہ پوری کروائی آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے پیارے امام کعبہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے کامل شفائے خیر اطاف فرمائے ان معزز اور پیاری ہستی کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم فرما آمین سم آمین یا رب العالمین اللہ والو گیارہ آغس دو ہزار تئیس نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے ایسا واقعہ پیش آیا تو تمام حرم میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی بلکہ تمام عالم اسلام میں سب مسلمان پریشان ہو گئے ہوا یہ کہ گیارہ آغس بروز جمعت المبارک کو امام کعبہ جمعت المبارک کا خطبہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پیارے امام کعبہ بہت ہی حسین اور بہت خوبصورت آواز میں تلاوت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو بہت حسن اور شرف بخشا ہے جس وقت آپ تلاوت فرماتے ہیں تو وہ تلاوت جا کر دل میں بس جاتی ہے اور بہت سرور آتا ہے کیونکہ وہ امام حرم ہیں اللہ کے نیک اور پیارے بندے ہیں اور اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اور مسجد حرم کی امامت کرتے ہیں پھر آپ خود سوچئے کہ کتنی عظیم اور موتر ہستی ہیں یہ اور کتنے قابل عزت ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا تعرف ہے آپ کی پہچان بھی ہے اور عزت بھی ہے آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت ان کے نصیب میں لکھی تھی کہ وہ مسلحہ حرم پر کھڑے ہوں گے اور ممبر حرم پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے جمعت المبارک کی نماز کے لیے ہزاروں فرزندان توحید عدب و احترام سے ہاتھ بھاندے یہ خطبہ سن رہے تھے این اس وقت جب آپ خطبے کے دوران دعائیں پڑ رہے تھے امت مسلمہ کے لیے دعائیں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے تو اچانک آپ کی زبان مبارک لڑ کھڑا گئی تو آپ نے ایک لرزتے ہوئے لہجے میں یہ عربی میں کہا کہ نماز کھڑی کر دو آپ کی آواز کو سن کر اور اس کیفیت کو دیکھ کر تمام لوگ گھبرا گئے تو تمام لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دی اور اسی دوران وہاں پر شیخ سعودیس بھی موجود تھے جو پورے حرمین کے معاملات کے نگران بھی ہیں اور اسی طرح حرم کے سینئر عمر کے لحاظ سے امام ہیں اور بھی بہت سے امام تھے وہ سبھی یہ منظر دیکھ رہے تھے تو امام کعبہ کی طبیعت کچھ سنبلی تو انہوں نے نماز جمعہ شروع کروا دی جب نماز میں انہوں نے صورت فاتحہ پڑھی ابھی دو آیات مبارکہ ہی پڑھی تھی اور تیسری آیات پر آپ گر گئے تو ظاہر ہے وہاں پر بہت عجیب و غریب سی کیفیت تاری ہو گئی ظاہر ہے لوگوں کو آئیمہ حرم سے جو محبت ہے اتنی کسی بادشاہ سے بھی محبت نہیں ہوتی اور اسی دوران شیخ سدیس باہر نکلے اور انہوں نے نماز پڑھائی پھر امام کعبہ کو فوراں ہسپٹل لی جایا گیا تو اے اللہ والو امام کعبہ ہماری شان ہیں ہماری آن ہیں ہماری جان ہیں اس لیے تمام اہل ایمان سے گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے پیارے امام کعبہ کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے اپنے پیارے کعبہ کے صدقے اپنے پیارے گھر کے صدقے اور اپنے پیارے یار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے پیارے امام کعبہ کو اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو خانہ کعبہ کی امامت پر معمور فرمائے اور آپ کی عمر دراز عطا فرمائے اور آپ کو کعبہ کی امامت کا شرف ہمیشہ عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ